بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کمیونی ٹی وی چینلز کے ویورز کو منصفہ وان ایڈوکیٹ کا بہت بہت سلام اور آج جو شخصیت آپ کے سامنے دو ہماری شخصیات بیٹھی ہیں وہ جانی پہ جانی ہے اور یہ آپ کی فرمیش میں بلائی ہے کیونکہ کومنٹس میں آپ نے کہا ہے جی کہ سید منظور گلانی صاحب کو بھی بلائیں دوبارہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہ استقلال پارٹی کے صدر بھی ہیں اور ان کا اپنا ایک قرنونی ٹی وی بھی ہے سیاسی درویش ٹی وی بھی ہے یوٹیوب پہ تو منظور گلانی صاحب ہم آپ کو خوش عمدید کہتے ہیں اور آپ یہاں پہ آج میری وجہ سے نہیں عوام کے اسرار کی وجہ سے بیٹھے ہیں ان کی بھی میرے بانی ہیں اور ادھر میرے جو دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہیں یہ ہمارے پاکستان جسٹس پارٹی راولپنڈی کے صدر ہیں لطیف قادری صاحب ان کا نام ہے عبداللطیف قادری صاحب اور ان کی بھی آپ نے تقریر کچھ دن پہلے سنی تھی عمران خان کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ واحد سیاستدان ہے جو بے استادہ ہے تو اس چیز کو لوگوں نے بڑا پسند کیا تو آج یہ بھی عوام کی پرزور اسرار پہ پرزور مطالبے پہ ہم ان کو لائیں قادری صاحب السلام علیکم تو مجھے تو آپ جانتے ہی ہیں میں تو روز ہی آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں تو آج ہم کرنٹ ٹاپک ہی لے لیتے ہیں گلانی صاحب قادری مران خان نے ایک نیجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا وہ تو ویسے تو اس کی ساری باتیں ہی متنازع ہوتی ہیں تو ایک دو ایسی باتیں کی ہیں جس میں میں آپ کا ویوز لینا چاہتا ہوں دونوں کا سب سے پہلے یہ ہے کہ اس نے کہا ہے جی کہ جو آرمی کے کمر جوید باجوا صاحب ہیں وہ اپوزیشن اور پی ڈی ایم پہ بڑے نراز ہیں کیونکہ یہ ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور یہ امران خان نے عوام اور قوم کو بتایا ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ اس کا ڈومین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جناب ملک منصف عوان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جن دوستوں نے فرمائش کی ہے جو سننے والے ہیں ان کا بھی شکر گزاری ہے بات یہ ہے کہ جب بھی آپ بات کریں جو آپ کے دل میں ہے جس کو آپ سچا سمجھتے ہیں اس کا اظہار کرنا چاہیے امران خان نے جو کل انٹرویو دیا ہے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے کسی بھی پرائیم نیسٹر کو ایسی بات کہنا زیب نہیں ہے بھئی ساری باتیں ہوتی رہتی ہیں جرنیلوں کے بارے میں بھی باتیں ہوتی ہیں ججز کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے بیروکریٹس کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی ہے اور سیاستدانوں کا کام ہے وہ حکومت میں ہوں وہ اپوزیشن میں ہوں ان کا یہ کام ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی عدے پر فائز ہے اس نے اگر کوئی غلطی کی ہے تو اس کی نشاندہ ہی کی جائے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ وہ غلطی دورائی نہ جائے اس کی تلافی کرنے کیلئے ہوتی ہے اور پرائیم نیسٹر کا یہ کہنا اور آرمی چیف کا نام لے کے کہنا کہ وہ بڑے غصے میں ہیں بھئی آرمی چیف کا نام لے کے کہنے کا آپ کا مقصد کیا ہے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آرمی چیف ان کے ساتھ بڑے غصے میں ہیں اور وہ امنان خان کے ساتھ ہیں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آرمی جو ہے اس کا ایک اپنا ڈسپلن ہے اس کے تحت وہ کام کرتے ہیں اور میں ساری زندگی کسی بھی قسم کے آرمی ٹیک آور کے اور ان کی سیاست میں مداخلت کے مخالف رہا ہوں میں آج بھی نہیں چاہتا کہ عمران خان کو کوئی غلط طریقے سے نکال دے حکومت سے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بہت سی چیزیں نظر انداز کر دیں عمران خان نے بلواستہ طور پر یہ کہا ہے کہ آرمی چیف ان کے ساتھ ہیں جبکہ آرمی چیف کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ ہو اس کا کام جو ہے وہ آئین میں درج ہے اس کے مطابق اس نے کام کرنا ہے اور یہ پرائم نیسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ کس کو ڈرانا چاہ رہے ہیں عوام کو بھئی آپ ایک سیاسی لیڈر ہیں آپ کی ایک سیاسی جماعت ہے آپ جیسے تیسے بھی حکومت میں آئے ہیں اب آپ پرائم نیسٹر ہیں پوری قوم کے پرائم نیسٹر ہیں اسی طرح جو اپوزیشن ہے وہ بھی انہی انتخابات کے نتیجے میں ان کو وہ درجہ ملا ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور دوسری بات میں یہ ملک صاحب کہانا چاہتا ہوں کہ اگر ووٹ گنے جائیں ٹوٹل ووٹ جتنے پڑے ہیں تو مجارٹی ووٹ جو ہے وہ اپوزیشن کو ملا ہے چونکہ ان کا ووٹ تقسیم ہوا تو آپ پرائم نیسٹر بن گئے پھر جو آپ کی مددگار تھے جو آپ کے لیے سہولتکار تھے جنہوں نے آپ کے لیے سٹیج سجائی تھی انہوں نے سارا بندوبست کیا ہے تو جب وہ بندوبست کرتے ہیں تو اس وقت ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو بندوبست ہم کر رہے ہیں اس پر تنقید بھی ہوگی وہ سیاست میں دخل نہ دیں اس میں نراضگی کی کیا بات ہے آپ کے پاس اپنی صرف دوبارہ ہم آتے ہیں تو میں تھوڑا یہی ویوز جو ہے نا یہ لطیف قادری صاحب سے پوچھنا جاتا ہوں کہ یہ جو عمران خان فوج کا ترجمان بنا ہوا ہے کیا یہ صحیح ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بات یہ ہے کہ فوج کا ایک اپنا ادارہ ہے ان کے جو ترجمانیں آئی ایس پی آر سے اگر کوئی اس قسم کی بات ہوئی ہے تو وہ خود کر سکتے ہیں اگر لوگ آپ کو یا سیاسی پلیٹ فارم سے اپوزیشن وغیرہ اگر آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ سیلیکٹڈ ہیں تو آپ تو خود اپنے آپ کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میں سیلیکٹڈ ہوں اگر آپ ایسی باتیں نہ کریں تو کون کہے گا کہ آپ سیلیکٹڈ ہیں یہ بات آج کی نہیں ہے یعنی ایسا ہی سمجھ لو کہ ایک گاؤں میں ایک نمبردار تھا اس نمبردار نے کہا چوروں کو کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے چوری کرنا سکھا دو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ بھی میرے ساتھ آج رات جو ہے نا چوری کے لیے نکل پڑو تو وہ جناب چوروں کے ساتھ بندہ نمبردار جو ہے وہ نکل پڑا وہ کہنے لگا کہ سب سے پہلے کس کا گھر لوٹے انہوں نے کہا یہ گھر چھوڑ دو کہ کس کا لوٹنا ہے کیونکہ ہم پروفیشنل لوگ ہیں ہم چور ہیں ہمیں پتا ہے کہ کس کا گھر لوٹنا ہے اس لیے آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ٹریننگ دینی ہے آپ ہمارے ساتھ چلیں وہ چور جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ لے کر وہ چلے گئے سب سے پہلے جب انہوں نے کسی کا گھر لوٹا تو گھٹری جو ہے وہ انہوں نے نمبردار کے سبورد کر دی لوٹی ہوئی لوٹی ہوئی گھٹری نمبردار کے پاس رکھ دی کہ یہ تم لو اور بھاگو اب چور پروفیشنل چور جو تھے وہ دائیں بائیں کھس گئے اور اس کے بعد وہ جو چور ہے نیا چور جو ہے اس وقت عوام کی نظر میں جو نیا چور ہے وہ جناب بھاگنا شروع کر دیا اس نے اس نے کہا بھائی کہاں تک بھاگو گے بھاگتا گیا بھاگتا گیا لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ چور ہے اب پورا گاؤں اس کے پیچھے لگیا چور 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 کر کے نا آگے آگے بھاگتا گیا اب اس چور نے دیکھا کہ میرے پاس کوئی رستہ نہیں ہے میں جاؤں گی در وہ ایک ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا ٹیلے میں جب کھڑا ہو گیا تو وہ کہنے لگا کہ خبردار آپ میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ نے کبھی چور نہیں دیکھا تو اس بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو لوگ سیلیکٹڈ کہتے ہیں کہ تم سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہو سیلیکٹڈ وزیر اعظم کہنے کے بعد آپ یہ خود ہی افواج پاکستان کا درجمان بن کر لوگوں کو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں ان کا ترجمان ہوں تو لوگ کیوں نہ کہیں گے کہ یہ سیلیکٹڈ ہے اس لیے ایسی باتیں نہیں ہیں آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں آپ اپوزیشن کے وزیر اعظم نہیں ہیں آپ پیپل پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہیں آپ مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم نہیں ہیں آپ پوری قوم کے وزیر اعظم ہیں پوری قوم کا وزیراعظم جو ہوتا ہے اس کی نظر سب پر ہوتی ہے تو یہ جو بات آپ نے کہہ دی ہے نا کہ میں ایک ہفتہ میں اگر آپوزیشن آ کے اسلام آباد میں ایک ہفتہ بیٹھ جائے تو میں ریزائن کے بارے میں سوچوں گا اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ جو ریلیاں یا جتنے جلسے ہوئے ہیں آپ اس سے پریشان ہو چکے ہیں کہ اگر یہ ریلہ بن کے میرے سلابی ریلہ آگیا عوام کا تو مجھے تو چھوڑنا پڑے گا یعنی آپ اس وقت ڈیسارڈ ہو چکے ہیں ذہنی طور پر جب بندہ ذہنی طور پر مفلوز ہو جائے تو اس کے بعد اس کو حکومت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں کرے کیسے اس کے ذہن میں قباط نہیں آتی پہلے بھی آپ بے استاد ہیں اس لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ عوام کے ساتھ چلیں عوام کے ساتھ چلنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے آپ دیکھیں معاشرہ سب سے بڑا استاد ہے آپ نے اس معاشرے سے کوئی سبق آصل نہیں کیا کہ کتنی ستر سالوں سے حکومتیں ماشاء اللہ کی بھی آتی رہیں حکومتیں جمہوری بھی آتی رہیں تو آپ نے ستر سالوں کی تاریخ میں میرا خیال ہے کچھ شکھا نہیں ہے چلے قادری صاحب بہت شکریہ آپ نے بتا دی ہے کہ یہ بے استادہ ہے اور بڑی اچھی چور اور نمبردار کی مثال بھی بتا دی ہے بات یہ ہے کہ میں تھوڑا سے اس میں اضافہ کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بھئی فوج نے جو کمر جوید باجوہ صاحب نے عمران خان کو بتایا ہے کہ میں پی ڈی ایم والوں پہ بڑا نراز ہوں تو وہ قوم کو ڈریکٹ کیوں نہیں بتاتے کیا عمران خان فوج کا ترجمان ہے یا شیخ رشید جس کو میں ہمیشہ وہ فپے کٹنی کہہ دیتا ہوتا ہوں لڑائیاں جگڑے کروارا ہوتا ہے وہ کبھی ترجمان بان جاتا ہے اور اوپنلی کہتا ہے کہ یہ میں جی فوج کا ترجمان ہوں بھئی تم کس طرح ترجمان ہو تم تو پہلے کافلی کے بھی ترجمان رہے ہو پہلے نون لیگ کے بھی ترجمان رہے ہو پہلے چودری شجاعت کے بھی ترجمان رہے ہو پروید مشرف کے بھی ترجمان رہے ہو تم نے ٹھیکہ لیا ہوئے ترجمانی کا تو یہ ساری باتیں میں سمجھتا ہوں کہ خود اگر یہ نراز ہے کوئی کمر جوید باجوہ صاحب وہ آ کے ان کا جو آئی ایس پی آر ہے ڈی جی ڈریکٹر جنرل وہ آ کے وضاحت کرے اور اپوزیشن کو کہے کہ بھئی ہم سیاست میں نہیں ہیں ہمارا نام نہ لو یہ یہ چیز ہے یہ نہیں کہ امران خان کو کمر جوید باجوہ نے کہا ہے باجوہ امران کو کہہ رہا ہے آپس میں بھئی جو آپ کو چیز چوبتی ہے عوام کے سامنے رکھیں تو آپ یہ دوسرا پوائنٹ تھوڑا سا گلانی صاحب سے ہم لیتے ہیں امران خان نے جی ایک اور اپنے انٹرویو میں دلچسپ باتیں کی ہم ان کے انٹرویو کے حوالے سے کہا رہے ہیں انہیں کہے جو پی ڈی ایم الیکٹڈ حکومت کے خلاف تحریک چلا رہی ہے نا ان کے اوپر آرٹیکل سکس بغاوت کا مقدمہ لگتا ہے تو کیا امران اپنے چیزیں بھول گئے ہیں ملک سا بات یہ ہے کہ کوئی الیکٹڈ حکومت ہو یا جیسے بھی حکومت بن جائے کسی بھی طریقے سے پاکستان میں بنتی نہیں ہے ان کے خلاف جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ تحریک چلاتی ہے وہ اپنے لوگوں کو منظم کرتی ہے عوام کے اندر ایک شعور پیدا کرتی ہے یہ تو اپوزیشن کا کام ہے کسی حکومت پر جو تنقید ہے یا پرائیم جسٹر کو یہ کہنا کہ آپ مصطافی ہو جائیں آپ اس قابل نہیں رہے آپ کے پاس حمایت کی کمی ہو گئی ہے تو یہ آرٹیکل چھے کہاں سے آگیا ہے اس میں آرٹیکل چھے جو ہے وہ امران خان کاش پڑھ لیتے ان کے پاس کافی پڑے لکھے لوگ ہیں خود بھی کہتے ہیں کہ میں انگلینڈ سے پڑھ کے آیا ہوں انگریزی تو ان کو ہم سے زیادہ آتی ہوگی وہ ذرا آئین کا آرٹیکل پڑھ لیں چھے جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ کسی بھی غیر جمہوری طریقے سے آئین کو توڑنا آئین کو سورڈ کرنا جو ہے اور آئین کو توڑنے سورڈ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو مددگار ہیں ان پر آرٹیکل چھے لگے گا تو یہاں آرٹیکل چھے کہاں آ گیا بھئی آپ کی حکومت ہے نا آپ حکومت کر رہے ہیں آپ پوزیشن اپنی جدوجید کر رہی ہے اپنی سٹرگل کر رہی ہے تو یہاں آرٹیکل چھے کہاں سے آ گیا خود امران خان جو کہتے رہے ہیں اور انہوں نے بجلی کے بل جو تھے وہ جلائے دوزار چودہ کا جو ان کا دھرنا تھا اس میں انہوں نے کہا کہ سوال نا فرمانی ہم نے کرنی ہے انہوں نے کہا کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ بینکوں کے ذریعے قانونی طریقے سے پیسے پاکستان میں نہ بھیجیں بلکہ ہنڈی کے ذریعے بھیجیں یہ سارے غیر قانونی غیر اخلاقی کام جو تھے یہ تو امران خان خود کرتے رہے ہیں ابھی تک جو پی ڈی ایم ہے ان کی قیادت نے ابھی تک ہم ان کا حصہ نہیں ہیں میرا ان کے ساتھ کئی باتوں پر اختلاف ہے جیسے امران خان کے ساتھ بھی اختلاف ہے ان کے بھی کئی کاموں سے اختلاف ہے لیکن انہوں نے ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں کی رہی یہ بات کہ وہ کہتے ہیں کہ امران خان سے ہم نے استیفہ لینا ہے تو بھئی وہ جائیں گے جا کے وہاں بیٹھیں اپنی رائے کا اظہار کریں وہ جلسہ کریں جلوس کریں ریلی کریں یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایک حق ہے کہ وہ عوام کو اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور یہ پاکستان میں یا دنیا میں پہلی بار تو نہیں ہو رہے یہ تو ہوں گے تو یہ آرٹیکل چھے کی دمکی دینا اچھا بھی اگر انہوں نے کوئی بغاوت کی ہے جس کا امران خان نے کہا ہے کہ جی وہ فوج کو اکسا رہے ہیں یہ لفظ ہے اصل میں اچھا جی اگر انہوں نے فوج کو اکسایا ہے تو یہ تو آرٹیکل چھے میں آتا ہے تو پھر آپ کیا گنے چوس رہے ہیں پھر آپ ان پر مقدمہ بنائے نا آپ یہ دمکیاں کیوں دے رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ فوج کو بغاوت پر اکسانے والے لوگوں پر مقدمہ دائر نہیں کرتے تو آپ بھی جرم کر رہے ہیں یہ خالی آپ سیاست نہ کریں یہ لوگ کو ڈرانے کی بات نہیں ہے اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو آپ مقدمہ چلائیں پھر سب کو لے کے آئے کٹیرے میں یہ بطور پرائیم جسٹر آپ کی ذمہ داری ہے لیکن آپ مقدمہ تو کر نہیں رہے آپ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں اور خالی آپ باتیں کر رہے ہیں چلے ٹھیک ہے جی پیر صاحب یہ بڑی وضاحت آپ نے کر دی ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ جو عمران خان باتیں کہا رہے ہیں ابھی بھی آرٹیکل سکس کی باتیں آپ کا رہے تھے سیول نہ فرمانی کی بجلی کے بیل جلانا بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بھیجنا میں کہتا ہوں عمران خان نے ایک سو چھبیس دن دھرنا دیا ہے نا اس کے اوپر ایک سو چھبیس بغاوت کے کیس بننے چاہیے ایک سو چھبیس ایف ای آرے ہونی چاہیے ہر روز اس نے بغاوت کا مقدمہ کیا ہے اور اس نے پوری قوم کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں گھراو جلاو اس کا جو ابھی میں نے جس کا پہلے ذکر کی ہے شیخ رشید نے کہا تھا کہ گھراو جلاو توڑو پھوڑو ہم یہ کر دیں گے شہر بند کر دیں گے اور اس نے تو انتہا کی ہوئی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو پی ڈی ایم کی اس وقت تحریک ہے نا عمران خان نے جو اس طرح کے کام کی ہیں دھرنے بل جلانا اس کا ابھی دس فیصد بھی پی ڈی ایم نے نہیں کیا بلکل پرامن تحریک ہے پی ڈی ایم کی بلکل جلسے جلوس بلکل این وہ آئین کے قانون کے اور اس کے مطابق کر رہے ہیں عمران خان کی طرح سیول نافرمانی نہیں کر رہے ہیں سیول نافرمانی ہمیشہ انگریزوں کے دور میں مسلمان کرتے رہے ہیں جب ادھر غیر مسلموں کی حکومت تھی اور وہ مسلمانوں کے لیے ہوتی تھی تو اس نے تو اتنی حدیں پار کی ہوئی ہیں نا اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے میں کوئی لوکل محاورہ ہے وہ میں بولتا ہوں شاہد آپ دونوں کو کوئی سمجھ آجائے کہ جی چھجت بولے تے پرون کی بولے اس کا مطلب پتہ ہے سر آپ کو آپ اس کا تھوڑی سی وضاحت کر دیں پیر صاحب آپ کو پتہ ہے اس محاورہ کا یہ ہمارا نیا چھلنی کی بولے یعنی یہ تو چھلنی ہے اس کے اتنے سراخ ہوئے ہوئے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز وہاں نہیں ٹک سکتی یہ اتنا خطرناک آدمی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے دن سے ہی اداروں کے پیچھے چھپ رہا ہے کبھی کہتا ہے جی میں سپریم کورٹ سے آرڈر لے آؤں گا کبھی کہتا ہے جی میں فوج میرے ساتھ ہے بھئی تمہیں ہر روز یہ کہنا پڑتا ہے فوج میرے ساتھ ہے فوج عوام کے ساتھ ہے وہ ہماری بھی پیاری فوج ہے قادری صاحب کی بھی ہے گلانی صاحب کی ہم سب کی فوج ہے صرف عمران خان مانی منٹل کی نہیں ہے یہ فوج کے وہ روز کہتا ہے کہ میری فوج ہے میری فوج ہے وہ صرف عوام کو دھرانے کے لیے کہ جناب اب میں ایک اور مثال ہے وہ خسرے والی وہ میں دینا نہیں چاہتا چاہے جی آپ تھوڑی چیز میں وضاحت کر دیں کہ یہ جو بغاوت والے وہ کہتا ہے جی کہ آرٹیکل سکس لگاؤ اصل میں منصف سا بات یہ ہے کہ جہاں تک بغاوت کے بارے میں بات ہوئی ہے نا وہ تو پیسہ بہت اچھی طرح بتا چکے ہیں وضاحت کر دی انہوں نے کہ بھئی بغاوت کا مقدمہ جو ہے نا وہ سب سے پہلے کس پر ہوگا ساری دنیا کو پتا آپ پر ہونا چاہیے کیونکہ ابتدا آپ نے کی ہے نام ان کا آپ نے لی ہے فوج پاکستان تو وہ پاکستان کی فوج ہے کہ دنیا میں کوئی شخص اس فوج کے بارے میں اگر انگلی بھی اٹھایتا ہے تو ہماری پانچ انگلیاں اٹھ کے اس کی مضمت کر دیا ہے کہ ہماری فوج کے بارے میں کسی قسم کی کوئی بات نہ کی جائے سب سے پہلے بات یہ ہے تو جہاں تک رہ گیا عمران خان کا تلق عمران خان کے بارے میں میرے خیال اس صبح سے لے کر شام تک ٹی وی پر بے شمار چینل پر بیٹھ ہوئے لوگ ہیں ارشاد بھٹی صاحب جو کچھ بتاتی ہیں اگر وہ میں بتانا شروع کروں وہ اس کے دوست ہیں وہ بہت اچھے دوست ہیں جو بندہ کتوں کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے یہ کہتا ہے میرا ہو بھی ہے سمجھے یعنی کتوں کو آپ دیکھیں کتوں کے ساتھ کھیلنا کو جرم نہیں ہے لیکن تھوڑی سی وضاعت میں یہ کر دوں کہ بھئی ایک کتہ اگر دریا کے کنارے بھوکا رہ جائے تو حضرت فروق عظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ اس کا بھی حساب مجھے دینا پڑے گا بھئی تمہیں کس قسم کا فکر ہے عوام کا آپ تو ایک عوامی لیڈر ہیں آپ تو ایک عوامی آدمی ہیں اور کتنی نچلی سطح سے آپ کو اللہ نے اتنا بڑا منصب دیا ہے آپ کو میرا حد سمالنا نہیں آیا اگر آپ اس کو سمال سکتے تو میرا خیال ہے کہ آج اتنی باتیں نہ کرنی پڑتی سب سے پہلی منصب سب بات یہ ہے کہ جب یہ آیا تھا برسر اقتدار اس وقت پارلیمنٹ میں سب سے پہلے تقریر اس کی یہ ہوتی کہ بھائی میری کسی کے ساتھ نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے تو مسلم لیگ نون پیبل پارٹی دیگر جتنی پارٹی ہے سب میرے ہم اصل لوگ ہیں اس وقت میں اسی منصب پر بیٹھوں انہوں نے مجھے بٹھایا سب لوگوں نے مجھے ووٹ دے کر بٹھایا یہ جیسے بھی بن گیا ہوں بننے کے بعد وہ کامز کم سب کے وزیر لیتا وزیر لینے کے بعد وہ ان کو بائی چارے کی فضاء پیدا کرتا تو آج یہ اس کے لیے پرابلم نہ ہوتی اور دشمنی کی فضاء پیدا کر دی ہے تو میں یہ صرف تھوڑی سی بات اس میں ایڈیشن کار کے سر پروگرام ختم کرنا چاہتے ہیں یہ جو فوج کا نام نحاد ترجمان عمران خان بنا ہوئے ہیں یہ آج کل کا بڑا جدید دور ہے ذرا اس کی پرانی ویڈیو نکالیں اکیس ویڈیو اس کی ہیں اکیس ویڈیو جس میں یہ فوج کو گالیاں دے رہے بقیدہ اور یہ کہتا ہے جی کہ جنرل کا پشاب نکل جاتا ہے اور اس طرح کی باتیں ہم بتانا ہی نہیں چاہ رہے یہ فوج کا ترجمان ہے یہ تو بہت بڑا یوٹرن لینے والا تابدار خان ہے یہ اس کی ساری باتیں غلط ہیں انٹرویو جو ہوا ہے ہم تینوں جو ہے اس وقت اس کے انٹرویو کی مضمت کر رہے ہیں میرے خالے پیر صاحب آپ بھی کر رہے ہوں گے جیسی اس نے باتیں کی ہیں جا لوگوں میں پھلائی ہیں ہاں زائے دے دی آپ نے تو ہم جناب یہ قانونی ٹی وی چینل کے ویورز کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اس کی فیڈ بیک دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ مستقیل اس طرح کے ہم ٹاک شوز کریں تو اس کے حوالے سے بھی آپ بتائیں آپ کا بہت بہت شکریہ we love you اللہ حافظ